عرم العرام گزر ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ریاست سے حساب دیا جائے ہمارے ٹیکسوں سے ملک چل رہا ہے اکثریتی ملک اہل سنت کا ہے دربندی پوچھتا ہے برہلدی پوچھتا ہے اہل حدیث پوچھتا ہے یہ تمام مقاطب فکر کے لوگ سوال کرتے ہیں حساب دو تم نے کتنا خرچ کی ہے حساب دو تم نے کتنا خرچ کی ہے جب بات آئی شہلاف زدگان دی تو کہتے ہو خزانہ خالی ہے وزیر اعظم صاحب دس دس ربے کی بھیگ مانگ رہے ہو اور جب محرم کا مہینے میں یکم سے دس تک تماشے لگے تھے غریب ملک میں تماشے لگے تھے اس لیے کہ میں نے ایک سوال کیا تھا تم حضرت حسین کا چیلم کرتے ہو حسن کا کیوں نہیں کرتے علی کا کیوں نہیں کرتے سیدہ فاطمہ کا کیوں نہیں کرتے یہ ایک ہی کیوں کرتے ہو بھاقی کیوں نہیں کرتے ایک نے مجھے کہا تھا تمہارا یہ شوک بھی پورا کر دیں گے میں نے کہا اس کا مطلب ہے تمہارا مذہب نہیں شوک ہے شوک کی بات ہے جواب دو بھائی کیوں کرتے ہو بڑوں نے کیا امام صاحب نابیدین نے کیا امام تقیر نے اور کہا کہ ہم اماموں کی بات مانتے ہیں کوئی ایک امام بتاؤ میرا چیلنج ہے اس مبارک جگہ پہ کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں چھپ گا نہیں میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں ایک امام بتاؤ ایک امام جس نے چیلہ میں حسین کیا ہو ان سے زیادہ عاشق ہو تم اماموں سے آگے بڑھنا چاہتے ہو ان سے زیادہ محبت میں آگا جانا چاہتے ہو حسین سے اماموں سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا اور اولاد حسین سے زیادہ اولاد حسین سے زیادہ حسین کا محبت کوئی نہیں ہے حسین کی چھتری استعمال کے اور کندہ استعمال کر کے تم اس ملک میں افرہ تفریح پھیلاتے ہو کیا کیا تھا انہوں نے اور یہ جو مشی مشی چل رہا ہے یہ عراق کے اندر ہونے والے ان فسادات کی بنیاد ہے جس کے بعد عراق میں فسادات ہوئے اور عراق کے اندر جو ہے وہ قتل عام ہوا اس سے پہلے یہ مشی چلی پھر مستی چلی حکومت پاکستان کوش کے ناکھوں لینے چاہیے